حضرت مولانا چرف علی تانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ اس حدیث کی کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے المسلم من سلیم المسلمون من لسانہی ویدہی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہہ رہے جب بھی کسی کو پرکتے ہیں بہت زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو سب کچھ مل جائے گا انسان کا بچہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا یہ نہیں ان کے بات کو میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں انسان کے بچے ملنا بہت مشکل ہے ہر جگہ میں آگے مجھے جناب وہ پہلے بورڈنگ ہے بھائی سب کھڑے میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ یار تم نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں دیکھو میں اپنے ایک چھوڑا سا معمول بتاتا ہوں میں جب جاتا ہوں کہیں بھی ائرپورٹ پہ یا کہیں بھی میرے اب جاننے والے بہت ہو گئے ہیں میں کبھی بھی نہیں کرتا کہ لائن توڑ کے اپنے تعلقات کی بیس پہ آگے گھوز جاؤں میں امیگریشن میں بعض دفعہ لمبی لمبی لائن لگی ہوتی ہے لیکن میرے ساتھ ہوتا کیا ہے امیگریشن آفیسر عقیدت محبت میں زبردستی مجھے آگے لے آتے ہیں یا منع کر رہا ہوتا ہے یار مجھے چھوڑ دو یہی پہ اس میں جو بعض دفعہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں یار یہ دیکھو مفتی صاحب ہم لوگ بے وقوف ہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مولانا صاحب آگے جا رہے ہیں زیادہ تر تو نہیں کرتے باتیں ایک آتھ لائن میں کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے تو یہ میں ویسے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کبھی آپ دیکھیں نا کہ لائن لگی بھی اور مجھے کوئی بندہ بازو سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جی پہلے آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ لگا دیں یہ اس پہ میں خوش بلکل بھی نہیں ہوتا یہ گن پوائنٹ میں میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے مجھے بلکل بھی اس پہ خوش ہی نہیں ہو رہی ہوتا اب اس سے لڑنا بڑا اس کی بے اکرامی ہوتی ہے اگر آپ زیادہ لڑونا کے نہیں میں لائن میں ہی کھڑا ہوں گا تو وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو گھسیٹ رہا ہوں آپ آؤ ادھر آپ یعنی میری انسل کر رہے ہو واضح یہ لگتا ہے سعودی عرب میں ہم ایک دفعہ گئے تو لائن میں لگا وہاں میں الخبر جانا تھا وہاں بھی ایسے ہی ہوا وہ کوئی عربی ایمیگریشن آفیسر تھا اس کے پاس کسی کا فون آ گیا مفتی تارک مصور صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ان کو آگے بلالو اب وہ عربی لوگ بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم پاکستانی پہلی جا رہے ہیں ہمیں پہلے جہاز میں بٹھائے جا رہے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے مجھے برا لگ رہا ہے یہ عمل کہ ہمیں کیا تکلیف ہے تھوڑی دیر ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں گے تو میں اس لیے یہ وضحات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوتا دیکھ لیں تو یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب لائن کو فالو نہیں کر رہے وہ سمجھ لینا کہ میرے ساتھ گن پوائنٹ پہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے باقی کبھی کبار لائن تو ہر آدمی توڑ دیتا ہے غلط ہے لائن توڑنا مولانا اشرف علی تھانوی اس حدیث کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے المسلم من سلم المسلمون مل لسانی ہی ویدی ہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے دیکھو اب نیت کرلو ہم سب نے نا انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے اس سے خدا کی قسم بڑی مزے کے زندگی ہوتی ہے تھوڑے دن لگتے ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بھال ہو جائے عزت بہت ہونے لگتی ہے آپ کی تھوڑے دن لگتے ہیں آج ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میرے قول اور میرے عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو اب اسی میں ایک اور چیز ہے جب کوئی آپ کے ہم مہمان بن کے آتا ہے آپ اس کا اکرام اتنا نہ کرنا شروع کر دیں کہ اگلا ٹینشن میں آ جائے اگلا ٹینشن میں آنا شروع ہو جائے کھانا سامنے لا کے رکھ دیا ایک دفعہ کھا لیں بھئی بہت زیادہ دو دفعہ کھائیے نہ بس اس سے زیادہ مت پوچھو یہ کوئی اخلاق نہیں ہے یہ جہالت ہے یہ پینڈو بن ہے اور زیادہ میں کیا بولوں اس کو یہ پینڈو بن ہے کہ آپ کھا کیوں نہیں رہے آپ کھائیے نہ یہ کھائیے نہ وہ کھائیے نہ یہ پینڈو بن ہے پڑے لکھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم کسی شہر میں گئے میرا مقصد اپنے حالات بیان کرنا نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ ہم سب سیکھیں نا یہ چیزیں اب کسی نے مجھے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ہاں ٹھہریے ایک دفعہ کہہ دیا بہت شکریہ آپ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں ہوتل کے خرچے سے بچا لیا اپنا گھر پیش کر دیا رہنے کے لیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں بڑی دعائیں دیتا ہوں دوسری دفعہ دوبارہ کہہ دیا آپ نے کہ بھئی آپ کہاں ٹھہریے گا ہمارے ہاں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب نے اوپر اوپر سے بولا ہو دو دفعہ کہہ دیا بھئی صاحب بلکل کھلے دل سے کہہ رہا ہوں بہت اچھا لگا آپ بڑی نوازش بہت زیادہ کہنا ہے تیسری دفعہ بھی کہہ دے آپ مفتی صاحب آپ ہمارے ہاں ٹھہریے مفتی صاحب نے کہہ دیا بھئی نہیں چوتھی دفعہ کہاں نا پھر سمجھ رہے ہیں میں تو کچھ نہیں کرتا لیکن دل چاہتا ہے کہ اب کیا ہے اس اب جو ہے نا زیادہ ہو گئی ہے لیکن لوگ صرف اتنا نہیں کرتے پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب آپ آگئے آپ نے بیسال کے طور پر فیصل آباد آنا تھا یا لاہور آنا تھا یا آپ نے اسلام آباد آنا تھا یا آپ نے کوئیسی جگہ ہونا جہاں سیالکورٹ جانا تھا فرض کر لو اب فون آئے گا آپ پہنچ گئے بھئی آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو میں پہنچ گیا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں کہیں جا رہا ہوں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا یہ ایٹیٹیوٹ ہم سب کو سیکھنے چاہیے کہ کیوں کسی کو تنگ کر رہے ہو بھائی مجھے پتہ چلا تھا مفتی صاحب آپ سیالکورٹ آ رہے ہیں پہنچ گئے جہاز میں بیٹھ گئے یار آپ کو میں نے تو نہیں بتایا کہ میں سیالکورٹ آ رہا ہوں آپ کو خود سے پتہ چل گیا نا تو نالج میں اضافہ ہو گیا اور آپ نے ہمیں گھر کی پیشکش بھی دی میرے واقعی دل سے دعایں نکلتی ہیں اوپر اوپر سے نہیں میں دعا کر رہا ہوتا کیا رہا آپ نے اب اینڈ تک نا رننگ کمنٹری نہیں ہوتی ہے رننگ کمنٹری سلیم اللہ سگیند کلیم اللہ کے پاس ہاکی ان کو اب پوری پوری خبریں بتاؤ اب میں پہنچ گیا ہوں اب میں ائرپورٹ سے اتر رہا ہوں محتیظہ میرا گھر حاضر ہے بھائی آپ نے بتا دیا تھا تین دفعہ آپ کا گھر حاضر ہے صاحب میں آ رہا ہوں لینے کے لیے کوئی ضرورت تو نہیں ہے پہنچ گئے نا خیریت سے ہیں واپسی کب ہے بھائی آپ ہماری پھپو کے بیٹے ہو ہماری ممانی کے بیٹے ہو کون ہو سمجھ رہے آ رہی ہو دیکھو میری ذات تو ایک ذات ہے نا ہم تو تہلا بھی سکتے ہیں کسی کو مقصد یہ ہے کہ یہ منحیث القوم ہماری قوم کا مسئلہ ہے یہ اور اس کو اخلاق سمجھتے ہیں یہ اخلاق نہیں ہیں جہاں اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں صحیح ہے نا جو اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں تو یہ محبت نہیں ہوتی یہ ٹینشن ہوتی ہے تو یہ اچھا نہیں ہوتا بار بار پوچھنا 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 خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں یار اچھا پھر جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں پھر دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر جائے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ ٹینشن دینے والا نہیں ہے ملتان میں ایک صاحب ہے اتنے خاندانی آدمی ہیں میں جب بھی ملتان جاتا ہوں ان کے گھر ٹھیرتا ہوں میں اور میں نے ان کو بولا میں نے کہا یار بہت کم لوگ ایسے خاندانی نظر آتے ہیں ہمیں کہیں ہم سفر پہ جا رہے ہوں نا راستے میں ملتان میں سٹے ہوتا ہے تو میں ان کو کال کرتا ہوں میں آ رہا ہوں اپنے گھر میں اوپر والا پورشن خالی کر دیں ٹھیک ہے ملتان صاحب کسی کو کانو کان خبر نہیں دیتے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اوپر پورشن خالی کی آپ پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ اکیلے ہیں یا بندے ہیں یا فیملی ہیں آہا بھئی یہ بھئی آپ کا روم تیار ہے پھر پتہ کیا کرتے ہیں اب جیسے رات کو دو بجے میں پہنچ رہا ہوں تو کہتے ہیں ملتان صاحب میں سو رہا ہوں یہ کمرہ آپ کا خالی ہے آپ نے سیدھا اس گیٹ سے اوپر جا کے آرام کرنا ہے صبح ناشتے پہ ملیں گے کتنی خوشی ہوتی ہے یار کیونکہ یہ بھی تو میرے لیے ٹینشن ایک بندہ میری وجہ سے جاگا ہوئے ابھی میں اسلام آباد سے آرہا تھا رات دو ڈھائی بجے پہنچا نا ملتان میں پچھلے مہینے کی بات ہے تو انہوں نے فون کیا کہ مصحب مجھے دیر ہو گئی ہے صبح آفیس بھی جانا ہے تو آپ کا روم اوپر ہم نے پورشن خالی ہے آپ اوپر آرام سے سو جائیے گا یہ گیٹ ہے اس کو جو بھی ملازم ہے یا کوئی بھی ہے اس کی چابی ہے اوپر آرام کریں آپ صبح ناشتے پہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو کال کر لیے گا میں نے دوستوں سے کہا it is called خاندانی لوگ کہتے ہیں مفتر صاحب بیان میں کس سے لے کے بیٹھ گئے دیکھو وہ بیان ہم بیان کرتے کیوں ہیں عمل سیکھنے کے لیے کرتے ہیں نا کہ اسلام ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں اس لیے کرتے ہیں نا بیان تو جتنے واقعات سے انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اتنا کسی چیز سے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا قرآن نے بھی تو واقعات کتنے بیان کی ہیں لقمان علیہ السلام کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذلقرنین کا واقعہ مشرقین مکہ بھی بولتے تھے قصے سنا رہے ہیں قرآن وہ قصے برائے قصے نہیں ہیں ان قصوں میں کیا ہے سبق ہے میں کوئی ایسے قصے تھوڑی سنا رہا ہوں کہ ویلوگ بنا کے میں واش روم میں بیٹھا وہاں اب میں صبح نانی کے جا رہا ہوں میں مامو کے جا رہا ہوں یہ والے قصے دیکھ رہے ہیں لوگ وہ قصے جن میں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے اور ان پہ کہتے ہیں مستحاب اتوار کے بیان میں کیا سنا رہے ہیں قصے یہ امانت میں خیانت ہوگی اگر میں ان چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کروں گا کیونکہ لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے نا تو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اور اس نیت سے تاکہ ہمیں مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے تو کتنے خاندانی ایک اور خاندانی کام انہوں نے کیا کیا اب ہم جب پہنچے ہیں تو فجر پڑھ کے پھر ہم سوئے نا رات بہت دیر ہو گئی تو گیارہ ساڑھے گیارہ بجے میں اٹھا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ بھئی میسج بھیجا باتا کہ ناشتے کے لیے فلا بندے کے ذمہ ہیں اگر تو اس کو آپ کہہ دئیے گا اچھا بھئی ٹھیک ہے تو میں نے ان سے کو پھر فون کی آپ کہاں ہیں انہوں نے کہا مجھے صاحب مجھے آفس کی دیر ہو رہی تھی تو اب آپ میرا انتظار کریں گے تو آپ کو آگے دیر ہو جائے گی تو اگر آپ چلے جائیں اپنی سہولت دیکھیں آپ کیونکہ کراچی پہنچنا ہے نا صبح گیارہ بجے نکلیں گے ٹاپوں ٹاپ تو رات بارہ دو بجے تک کراچی ہم پہنچیں گے تو انہوں نے کہا آپ کو دیر ہو سکتی ہے لہذا کوئی بات نہیں پھر مل لیں گے کبھی تو آپ اپنے سفر کو فوکس کریں اب ایسے آدمی سے خدا کی قسم ملنے کا دل چاہتا ہے میں نے کہا میں آپ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا آپ اپنے آفس کی لوکیشن بھیج دیں سمجھ رہے ہو بات کو دو گھنٹے میں پہنچے گا بندہ دو گھنٹے میں پہنچے گا ہمیں وہاں دیر ہو رہی ہے میں نے ان سے کہا آپ سے میں مل کے جاؤں گا کیونکہ غیر اخلاقی حرکت ہے ایک آدمی نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ کے لئے ناشتے کا انتظام کیا اور دوبارہ پتہ نہیں کب ملقات ہو اور ہم اس سے ملے بغیر چلے جائیں تو میں نے کہا دیکھیں میری بھی سہولتی اس میں اب آپ گھر دوبارہ آئیں گے کام کا چھوڑ کے آپ کا بھی نقصان ہے لوکیشن بھیج دیں ناشتہ کیا ہم نے دبا کے پھوڑا پراتے وراتے پھوڑے میرے ساتھ دو چار اور علماء تھے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے لوکیشن بھیج دیتا ہوں کہہ رہے نینی آپ کو جلدی ہے میں نے کہا نہیں مجھے اتنی جلدی بھی یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا تو میں آپ سے مل کے جاؤں گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کو سہولت دیتا ہے نا تو پھر اس کا خود دل کرتا ہے کہ ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے انہوں نے اپنے آفیس کی لوکیشن بھیج دی ہم پہنچے لوکیشن پہ ملے جی ہلوے کو آرڈر کر دیا اب میری طبیعت پہ بوجھ ملتان کا سوہن ہلوہ نا اب میں نے کہا لے بھئی ملتان کا سوہن ہلوہ کھانا بھی پڑے گا آپ کو پتا ہے وہ کتنا ہیوی ہوتا ہے اب ہم نے کیا اتنا ہیوی ناشتہ اب یہ عقیدت محبت میں کیا مانگوارے ہیں ملتان کا سوہن ہلوہ اور پنجاب کے لوگ کھلائے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں میں نے کہا لے بھئی آخر میں انہوں نے کیا مار دیا فاول یہ لاس میں نو بول جا رہی ہے آخری اوور اچھا نہیں ہے اب کھانا بھی پڑے گا تو میں نہیں کھاتا بے وقت چیزیں ہیں میری عادت نہیں پیڑ خراب ہوتا ہے سفر میں کھاتے رہو بس آلتو فالتو بڑتے رہو خیر میں نے کہا اب اتنا انہوں نے اکرام کیا تو اتنا تو چلتا ہے مجبور ہی میرے دماغ گھوم رہا ہے اب ہلوہ کھانا پڑے گا اس وقت ہلوہ تو میرے حضم ہی نہیں ہوا کبھی آج تک اللہ کا فضل ہے یہاں پھر پتا چلا نو بول نہیں ہے انہوں نے ہلوہ موائی تا پیک گاڑی میں رکھوا دی ہے کہ بھئی یہ گفٹ ہے شکر ہے ہم نے کہا اللہ تو انہوں نے اس مصیبت سے مجھے کبھی تاری ہو گئے کہ یہ ہلوہ مجھے کھانا پڑے گا تو میں بیٹھا وہ ہلوہ کہاں گیا نا تو پتا چلا وہ گاڑوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے پیک رکھ دیا آپ کے لئے گفٹ بھیجے گاڑی میں پہلی رکھ دیا کتنی خوشی ہوئی یار ایسے خاندانی آدمی یہ مقصد سنانے کا یہ ہے اس پوری تفصیل کہ خاندانی بنو نہ خود چینچن لو نہ دوسرے کو ٹینچن دو اور ایک بات اور بھی بہت اچھی ترہا یاد رکھیں مہمان کو بھی چاہیے میزبان پہ کبھی بوجھ نہ بنے مہمان کو چاہیے میزبان پہ کبھی بوجھ نہ بنے تو اس میں بھی بہت ریلیکس ہو انسان ہمیں ایسا مہمان اچھا لگتا ہے جو آ کے نا میرے مہمانوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں وہ میرے پاس آگئے مہمان بن کے میں نے انہوں نے کہا کہ کبھی کراچی آؤ یار ہمارے آؤ بڑی پرانی دوستی ہے اب جب وہ مہمان بن کے آئے نا میری ملقات ہوئی السلام علیکم میں نام نہیں لوں گا وہ بیچارہ بولے گا کیا آلے بھائی خیریت ما شاء اللہ ما شاء اللہ زبردست اور سناو آگئے ما شاء اللہ دفتر میں بیٹھو اس کے بعد ہم بھول گئے کون آیا بھائی ہمارے تو بیسیوں کام ہیں بھائی بھول گیا نہ رات کا پتہ بیچارے نے کیا کھایا ہے نہ صبح ناشتے کا پتہ ابھی ایک اور مہمان صاحب آئے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا تو لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کو برا نہیں لگے گا کیونکہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے نا یہ ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی ہے تو میں مہمان بناتا ہی نہیں سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے بھائی ہمیں ہمارے پاس کدھر ٹائم ہے یار اگر ہم اس طرح مہمانوں کو بٹھاتے رہے ہیں ہم تو مہمانگیری میں بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا دنیا میں اور کوئی ہمارا کام رہ گئی نہیں تو پہلے سے پتا ہوتا ہے خاندانی مہمان ہے آجا بھائی تو یہ وہ نہیں ہے نازک مزاج آدمی نہیں ہے ہاں آپ کے کوئی قریبی ریلیٹیو ہوں مامو چاچے وہ ایک الگ بات ہے یہ کوئی آپ کے استازوں بزرگوں نورملی جو دوست حباب ہوتے ہیں تو وہ آ کے بیٹھ گئے نہ ناشتے کا ہوش ہے نہ ڈینر کا ہوش ہے نہ لنچ کا ہوش ہے کوئی پتہ ہی نہیں بیچارہ خود ہی پل رہا تھا بہت اچھا جب بھی میں باہر آتا مجھے ملاقات ہو جاتی گفشپ لگا لیتے پھر بھول جاتا ہے کوئی مہمان آئے ہوئے ایک ہفتہ وہ یہاں رہا ہے اور اس کا اتنا دل لگا وہ پندرہ دن آیا ایک ہفتے کے لیے تھا پندرہ دن رہا وہ اور مجھے کہہ رہا ہے میں دوبارہ ہوں گا میں نے کہا اس طرح سے آپ سو دفعہ ہو جب میرا موڈ ہوا بھوٹل پہ لے جا کے کھانا کھلا دیا جب موڈ ہوا گھر والوں سے بول دیا ایک دوست آئے بھائی ادھر اچھا سا کھانا بنا دو تو اس سے کیا ہوتا ہے نہ ٹینشن لو نہ ٹینشن بولو نہ دو تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو نا اپنی زندگیوں میں اسی قسم کی تکلفات سے پاک زندگی گزارنی پڑے گی اپنی زندگیوں میں یہ تکلفات ہمیں کیا کرنے پڑیں گے نکال لیں ورنہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے تکلفات ہی میں لگے رہو گے ساری زندگی کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں ہم لوگ جو ویلے ہیں نا پاکستانی قوم کے بارے میں مشہور ہے وہ کیا ہوتی ہے ویلی قوم ہے نا تو وہ ہے ہی اسی وجہ سے تو ویلے بن کے مت رہو بھائی اپنے آپ کو کارامت بناو کارامت زندگی گزارو ابھی جو میرے جو غصہ ہے نا پورا نکلا نہیں ہے وہ میں نے واقعہ سنایا نہیں وہ صاحب سمجھ جائیں گے جن کی بات ہو رہی ہے جس شہر میں گیا وہاں کا واقعہ یہ تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے اس لئے میں اس کو بڑی مشکل سنو بریک لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ وہ زیادہ بے اکرامی ہو جائے گی خلاصہ یہ نکلا المسلم من سلیم المسلمون مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں جب بھی کوئی بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی جا کے نہ بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ اور گبشب لگانا نہ شروع کر دو کسی کام میں مشغول ہے بھئی وہ آپ کی طرف توجہ کرے گا پھر بیسیوں کام اس کے رہ جائیں گے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے حضرت مولانا چرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے گھر کوئی مہمان آئے نا سب سے پہلے اس کو واش روم کا پتہ بتاؤ سب سے پہلے کیا بتاؤ اس کو واش روم وجہ اس کی یہ کہ بعض دفعہ مہمان کو قضائے حاجت کا تقاضی ہوتا ہے وہ میزبان سے شرم کی وجہ سے کیا نہیں رہا ہوتا کہ میزبان بولے گا کہ آتا ہی بیت الخلا ہے بھئی یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ بھئی یہ کیا ہے یہ واش روم ہے تو ان حقیقی راحت کا خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو حقیقت میں خوشی اور راحت قسمیں ہیں یہ خلاصہ ہے پوری بحث کا ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کی اپنی زوجہ کی راحت کا ایسا خیال کرتے تھے اتنا خیال حضرت فرماتے ہیں جب گھر میں کھانا پکتا تھا میں خود جا کے نہیں نکالتا کیونکہ خواتین کو پتا ہوتا ہے بھئی اتنا گوشت ہے اتنے آلو ہیں اتنے افراد ہیں تو اس حساب سے ہم نے تقسیم کر کے دینا ہے آپ گئے ڈونگے میں ساری بوٹیاں اٹھال کے لے آئے اس کے بعد شوربہ شوربہ تہر رہے آپ اندازہ لگاؤ خاندانی پن ہے یا نہیں ہے کہ بھئی جب جس بیگم نے کھانا بنایا ہے ڈسٹیبیوٹ کرنا کس کی ٹینشن ہے یہ اس کی ذمہ داری اس نے اپنے حساب سے بنایا ہے ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں کھانا پکا مرگی تھی نا ایک طالبیم نے ڈونگا بھر گیا نا یوں ساری مرگیاں لاکے اپنی پلیٹ میں دوسرے میں ہمیں تیمم کے لیے شوربہ وضو کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے خیر مونی چکر کے کھا رہے ہیں دوسرے طالبیم کو غصہ آ گیا اس نے بولا ساری بوٹیاں تو 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 پھوڑ دیا ہے تو نے تو اس نے کہا تو بھی نکال لے ہم نے منع تھوڑی کیا ہے اب نکالیں کیسے نکال تو تم نے لیے جو اس میں اوریجنل گولڈن پیس تھے وہ تو سارے تو کھا گیا دو دفعہ ایسا ہوا نا تو یہ پھڑا گیا ہمارے استاس کے پاس ہم تو مو نیچے کر کے کھا رہے تھے کہ چھوڑو یار اس کو کھانے دو بوٹیاں لیکن دوسرے طالبیم نے جھگڑا کیا تو پھڑا جب ہمارے استاس کے پاس گیا انہوں نے کہا اب صرف شوربہ اور آلو پکے گا مرغی پکے گی نہیں انہوں نے کہا یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو مرغی پہ لڑ رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی عالم بن رہے ہو مدرسے میں پڑ رہے ہو قرآن و حدیث پڑ رہے ہو اور لڑائی کس پہ ہو رہی ہو بوٹیوں پہ ہو رہی ہے انہوں نے کہا مرغی بنے گی نہیں تو کئی دن تک ہم نے آلو شوربہ کھایا اس جھگڑے کی وجہ سے تو بے کرامی کس نے کی ہے سالن نکالتے ہوئے نہیں دیکھ رہے بھائی آپ اتنا نکالو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا اجتماعی طور پہ جب کھانا کھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی ہمارے پیغمبر پہ تنس کرتے تھے کہتے تھے کیا تمہارے پیغمبر تمہیں استنجابی سکھاتے ہیں کیا نے کہا ہاں ہمارے پیغمبر نے میں استنجابی سکھائے آئے میرا میڈیکل کالج میں بیان ہوا نا نیچے کسی نے کمنٹس لکھے ہوئے تھے اب اس مولوی کا کیا کام یہاں پہ اس کو کیا استنجاب سکھانے کے لئے بلائے ہو یہاں پہ تو کسی نے مجھے بتایا میں نے کہا یہ اس سے کہو کہ واقعی یہ استنجابی مولویوں نے سکھائے آئے یقین نہ آئے نا جس قوم میں مولوی نہیں ہے اس قوم میں استنجاب نہیں ہے انگریزوں کے پاس جا کے دیکھو چھے چھے مہینے قضاء حاجت کے بعد پانی کے استعمال کی توفیق نہیں ملتی نہیں آئی میرا خیال ہے بات شگر کرو تمہاری سوسائیٹی میں مولوی ہیں اس لئے تم نہا دھو لیتے ہو استنجاب استنجاب پانی سے کر لیتے ہو اگر یہ نہ ہوتا نا ٹیشو پیپر پر جنگیں ہوتی ہیں عالمی جنگ تیسری جنگ عظیم ٹیشو پر ہوتی اور ہمارے ہاں یہ بحث ہو رہی ہوتی آٹا مہنگا چینی مہنگی نہیں ٹیشو مہنگا ہو گیا ہے اس پہ لوگ لڑ رہے ہوتے کوویٹ جب پھیلا ہے نا باہر ملکوں میں تو ان کی ٹیشو پیپر پر جنگیں ہوئی ہیں کیونکہ قضاء حاجت کے لیے ٹیشو کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں ہمارے مسلمان دوست مسلم ہیں وہ کہنے لگے یار مجھے ہسی آتی تھی تو پانی کے استعمال کرلو نا کہہ رہے نہیں پانی نہیں بھائی پتہ نہیں کسی بزرگ نے وسیعت کی ہے کہ پانی استعمال کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں شکر کرو مولوی تمہاری سوسائٹی میں جو تمہیں غسل کے حکام مضو کے حکام غسل جنابت اور استنجا کے حکام بچپن سے ہی سکھا دیتا ہے تمہیں تو میڈیکل کالیج میں ہم استنجا سکھانے نہیں گئے تھے لیکن اگر مولویوں کو آپ نے بالکل ہی سوسائٹی میں پرے کر دیا نا تو استنجا سکھانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا سمجھتا ہے کی نہیں سمجھتا ہے تو المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی ہی میں یہ واقعہ کس پہ سنا رہا تھا بے گنامی کے اوپر تو سنا رہا تھا یار آپ بھی میری طرح ہی ہو گئے ہو تو ہاں اس پہ میں بتا رہا تھا بہت نہیں کیا واقعہ چل رہا تھا خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاں نبی نے فرمایا نبی نے ہمیں یہ چیزیں بھی سکھائیں ہیں کھانے کے عداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جب کھجور ایک تھال میں کھاؤنا تو صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا ایک وقت میں دو کھجوریں نہ اٹھاؤ کتنی ہے بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے کھجور تو بہت تھا عرب میں ہوتا بعض دفعہ یہ ہے کہ کسی کو بھوگ لگی بھی ہوتی ہے تھوڑی سی کھجوریں ہیں آپ دو دو اٹھا کے کھا رہے ہو وہ شرمیلہ ہوتا ہے وہ یہ بے شرمی کا کام نہیں کرتا کہ وہ ایک وقت میں دو اٹھائے اور مو سے بول بھی نہیں پاتا آپ زیادہ کھا جاؤگے وہ کم کھا جائے گا تو ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جب ایک برطن میں کھجوریں کھا رہے ہیں تو دو ایک ساتھ اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کرے یہ چھوٹے چھوٹے عداب ہوتے ہیں لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے نا تو پھر بڑے بڑے کروڑوں روپے میں بھی وہ کرپشن نہیں کرتا بچپن میں بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہن بھائیوں کی غصب کرتا ہے اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کی وراستیں غصب کرتا ہے وہ آپ ابھی لائن توڑ کے آگے گھس رہے ہو یہ چھوٹا قانون توڑا کل آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ آگئی نا تو آپ پھر بڑے بڑے قوانین کو توڑو گے آپ پھر آپ بہت کچھ کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں